اسلام علیکم ویلکم ٹو اور چینل عربوں نے صرف پیسے کی خاطر اسرائیل اور بارت کے ساتھ مل کر اپنے پاؤں پر کل ہاری ماری ہے اپنے مفاد کی خاطر یہودیوں کو انہوں نے گلے لگایا جس ملک کو مسلمان ملک میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تھی آج وہ ملک عربوں کو خرید کر وہاں ایسے ایسے بہہودہ کام کروا رہا ہے جس سے متعلق کبھی کسی مسلمان نے سوچا بھی نہیں تھا اسرائیل نے عربوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک مکمل پلان تیار کیا ہے جس کا سب سے پہلا منظر یمن کے ہوسی باغیوں پر حملہ کروانا یعنی عربوں کو یمن کی جنگ میں دکھلنا ہے اگر دوسرے انگل سے دیکھا جائے تو ہوسی باغی شیعہ ہیں یمن کی حکومت اور یو اے ای سنی ہیں جبکہ ہوسی باغیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے لیکن یہودی مسلمانوں کو فرقوں کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ سب کو ایک ہی انگل سے دیکھتے ہیں مطلب کہ یہ سارے کہ سارے مسلمان ہیں اس لیے ان کو آپس میں لڑایا جائے یہ فرقے صرف مسلمانوں نے خود بنائے ہیں اور خود ہی اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں جب ہوسی باغیوں نے عربوں پر ڈرون حملے کیے تو عربوں کو پاکستان یاد آ گیا کہ کیوں نہ پاکستان سے سپورٹ لی جائے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دوزار پندرہ میں بھی عربوں نے پاکستان سے مدد لینے کی کوشش کی لیکن اس وقت مائشریف کی حکومت تھی اور عمران خان اپوزیشن میں تھے اور عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی صورت یمن جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ عربوں کا مسئلہ ہے وہ خود اس معاملے کو خود دیکھیں پہلے ہم امریکہ کی جنگ لڑ کر عربوں ڈالرز اور ہزاروں قیمتی جانوں کا نقصان اٹھا چکے ہیں اپوزیشن نے نواز شریف کو پریشرائز کیا اور نواز شریف نے فیصلہ دیا کہ ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عربوں نے پاکستان سے مو مول لیا اور پاکستان دشمن موالک کو گلے لگا لیا اب جب ہوسی باغیوں نے دوبارہ حملہ کیا تو عربوں نے پاکستان سے رابطہ کیا کہ پاکستان ہماری سپورٹ کرے اس خبر کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں پی گرتش کر رہی ہیں کہ پاکستان جی ایف سیمٹی قطر بیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے جو کہ ٹوٹل غلط خبر ہے اسی باغیوں پر حملہ کرنے کا مطلب ایران سے دشمنی مول لینا ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھل جائے اس لئے پاکستان صرف یو اے ای میں حملوں کی مضمت کر رہا ہے لیکن عملی طور پر پاکستان یہ جنگ نہیں لڑے گا پاکستان نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو خطرہ ہوا تو پھر پاکستان اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں آپ نے رائے کا اظہار کومیٹ میں ضرور کریں